بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشخبری حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے حج مزید دولاک سستہ ہو گیا ہے جناب وفاقی عزیز جناب انیک احمد صاحب نے سچ بتا دیا حج پیکج کو مزید سستہ کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں تین بڑی خوشخبریاں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بہت بڑی خوشخبریاں ہیں پہلی خوشخبری بہت زیادہ اچھی ہے پہلی سے تیسری زیادہ سب سے اچھی بہترین خبر ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں کافی عرصے سے پاکستانی حجاج کرام پریشان تھے کہ حج پیکج کے آخر کتنے کا ہوگا حج پالیسی کابینہ ڈویزن سے منظوری کے بعد جو ہے اس کا اناؤنس ہونا باقی تھا اعلان ہونا لیکن چار بجے پرنس کاؤنسل جو ہے اچانک کینسل ہو گئی تھی اور اس کی وجوہات جو ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ چاند یہ تھی کہ جس کی وجہ سے پرنس کاؤنسل نہ ہو سکی اور دیر میں اناؤنس کرنے میں بھی کچھ شاید بہتری تھی جو آج کیس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا جناب وفاقی وزیر صاحب کا کہنا تھا کہ جو کابینہ ڈویزن سے منظوری ہوئی تھی وہ دس لاکھ پچھتن ہزار میں وہ بہت زیادہ مہنگا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس حج کو مزید سے مزید سستہ کیا جائے اور اس کی سب سے بڑی جو دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ جناب وزیر آدم پاکستان جناب انوار اور حق کاکر صاحب جو ہیں آج کل وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے ہیں اور ایک دو دن تک ان کا واپس بھی آنا ہے تو اس سے دیکھیں جب بھی کوئی ایک ملک دوسرے ملک کا سربراہ سے ملتے ہیں تو آپس میں جو اپنے ممالک کے لحاظ سے جو مسائل ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ملکی مسائل کے حوالے سے جو آج کل پاکستان کو حج کے لحاظ سے جو آنے والا ہے تو سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کا مرکز و مہور ہوگی اس لئے انہوں نے جو ہے اس بات پر جو ہے زور دے رہے ہیں کہ جو حج ہے اس کو مزید ہمارے پاکستانی حجاز کرام کے لئے سستہ کیا جائے کیونکہ دیکھیں جس طرح عمران خان کے دور میں دور حکومت میں جب وہ گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے کافی ایسی چیزیں لے کر آئے تھے خاص طور پر رہائش اور کھانا پینہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سولیات حجاز کرام کو دی گئی تھی تو اس وجہ سے دیکھیں امید کی جا رہی ہے کہ جناب انوار کاکر صاحب کا یہ دورہ بھی حج کے حوالے سے کامیاب رہے حج پیکج میں جو سب سے مہنگی چیز مہنگی کیا ہوتی ہے وہ ٹیکسز ہوتی ہیں مثلا دیکھیں جو پچھلے سال حج مہنگا ہونے کا جو سب سے بڑا سبب کیا تھا یہی تھا کہ حج کی میں تیساڑھے تین لاکھ تقریباً جو ہے صرف سعودی حکومت کی طرف سے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ لگے تھے تو جس کی وجہ سے حج پیکج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا تو اس بار دیکھیں جو سعودی عرب نے پاکستانی حجاز کرام کے لیے پاکستانی حکومت کو یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ابھی سے یعنی اس نومبر دسمبر کے مہینے میں اگر وہ مہدے کر لیتے ہیں تو ہم ان کے لیے ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے تو یہ بڑی خوشخبری ہے اس لحاظ سے کہ جب ٹیکسز کم ہو جائیں گے تو حج کی رقم جو ہے مزید جو ہے مزید سستی ہو سکتی ہے یعنی کابینہ ڈویجن نے تو اپنے اخراجات کے لحاظ سے بتا دیا ہے لیکن مزید دو ہے یہ دو لاکھ ٹیکسز اگر چھوٹ مل جاتی ہے تو مزید سستا ہو سکتا ہے تو یہ سرکاری حج سکیم ہے جو چالیس دن والے کے لیے ہوگی لیکن جو بیس دن والا حج پیکج ہوگا وہ زیادہ مہنگا ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی حج کے آیام قریب آ جاتے ہیں تو جو ائرلائن کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ٹکتیں ہوتی ہیں وہ مہنگے کر دیتے ہیں تو ٹکتیں مہنگے ہونے کے وجہ سے جو ہے اس وجہ سے جو بیس دن کا حج کا ہوگا کیونکہ وہ جو بھی حجاج کرام ہوں گے وہ قریب تین دنوں میں جائیں گے یعنی جو حج کے آجام ہوں گے ان کے قریب تین جو ہیں ان کی فلائٹیں ہوں گی تو اس وقت ٹکٹ مہنگا ہوگا اور دوسرا دیکھیں جو بیس دن والا حج ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ پیکج متعارف کرایا گیا ہے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو کاروباری حضرات ہیں اور یا جو طالب علم یا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے جو حج کے آجام ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی پانچ ہی ہیں تو وہ دو تین دن مدینہ پاک میں بھی رہنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے پیکج متعارف کرائے گیا تاکہ وہ اپنے کاروبار زندگی میں دوبارہ داخل ہو جائیں جو دوسری بڑی خوشخبری یہ بتائی گی ہے کہ جو حج پالیسی کے اعلان کے حوالے سے کہ اس کا فائنل اعلان کب ہونا ہے کیونکہ پاکستانی حجاز کرام کو بری بے سبری سے اس بات کا انتظار تھا کہ کابینہ ڈیویجن کے منظوری کے بعد آخر کار اعلان کیوں نے ہوا تو جناب وزیر وفاق کے وزیر جناب نیک احمد صاحب نے بتایا ہے کہ کیونکہ جناب انوارالحق کاکر صاحب سعودی رب کے دورے پر ہیں وہ جلد آنے والے ہیں اور بودھ یا منگل یا بودھ یعنی اس بار جو کل منگل ہے یا بودھ ہے تو وہاں اس دن جو ہیں ان دو دنوں میں اعلان متوقع ہوئے یعنی فائنل اعلان جو حج پالیسی کا ہوگا وہ متوقع ہے امید ہے کہ وہ ہو جائے گا تو یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں میڈیا کی طرف سے ہمیں مختلف ویب سائٹ پر جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ خبر آ چکی ہے تو آج کی دن کے حوالے سے یہ ہے کہ حج پیکج مزید دو لاکھ سستہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کی قیمت جو ہے ساڑھے نو لاکھ کے قریب جو نو لاکھ سے بھی مزید سستہ بھی ہو سکتی ہے اگر اس میں ٹیکسز جو ہیں کم ہو جائیں اور دوسرا دیکھیں جو حج پالیسی کا اعلان ہے یا منگل یا بودھ تک انشاءاللہ وہ بھی اس کا فائنل اعلان جو ہے وہ ہو جائے گا اور حج پیکج کے حوالے سے جو باتیں ہیں یہ مختلف میڈیا ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئیں اب حکومتی ذرائع ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں حکومتی معاملات ہوتے ہیں ان میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے یعنی حج پیکج کے حوالے سے بھی اب وہ اگر اس پیکج کو کہیں کہ نہیں ہم نے دس لاکھ پچتر ہزار کرنا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصود نہیں ہوگا تو ہمیں تو جو بات معلوم ہوئی ہے مختلف ذرائع سے امید کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا یعنی حج پیکج مزید سستہ ہوگا اور تیسری بڑی جو خوشخبری آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان دو خوشخبریوں سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو حجاج کرام پاکستانی جاتے ہیں تو ہمیشہ ان کو مکتب یا ہوتل کے لحاظ سے جو رہائشیں دی جاتی ہیں وہ بہت دور ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں جو سوجہ رب ہوتی ہے وہ مختلف مکتب بناتے ہیں جب مناسے کے حج ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں وہ چار کٹیگری میں رکھتے ہیں یعنی اے بی سی اور ڈی میں اور جو اے بی اور سی کٹیگری ہوتی ہیں یہ زیادہ پر آسائش ہوتی ہیں ان میں زیادہ بہترین سہولیات ہوتی ہیں اور جو ڈی کٹیگری ہوتی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی اور پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا جو ہے اغوانستان کے رہنے والے مسلمان ہیں تو ان کو جو ہے ہمیشہ جو ہے ڈی کٹیگری دی جاتی ہے تو اس بار دیکھیں کیونکہ پاکستانی حکومت نے پہلے سے ہی معاہدہ کر لیا ہے ان کے ساتھ تو اس وجہ سے سعودی عرب نے بھی پہلے یہ آفر دی تھی کہ اگر کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ نومبر دسمبر یعنی پہلے پانچھے مہینے اگر سات مہینے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیتا ہے تو ہم ان کے لیے مزید اچھی سہولیات دیں گے اور سستی بھی دیں گے تو اس لحاظ سے یہ جو سب سے بڑی خوشخبر یہ ہے کہ اب پاکستانی جو حجاج کرام ہیں ان کو جو ہے دی کٹیگری نہیں دی جائے گی بلکہ اب ان کو سی کٹیگری میں دی جائے گی اور سی کٹیگری کے لحاظ سے اس لحاظ سے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ کیونکہ جو پاکستانی حجاج کرام وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ جو ان کے مزلفہ ہے منا ہے جمرات ہے یہ مقامات قریب پڑتے ہیں تو کیونکہ جو دی کٹیگری میں جو مقام ہوتا ہے وہاں پر ان کو پیدل چلنا ہوتا ہے کیونکہ ان آجام میں بسز جو ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے اس میں سی کٹیگری میں ایسی رومز ہوتے ہیں واش روم اٹیج ہوتے ہیں اور اچھی قسمتی سہولیات کھانا پینا ہر چیز جو ہے ان کو اچھا ملتا ہے تو کیونکہ پانچ دن بڑے مشکر کے دن ہوتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے دن کو تو اپنے آجام یعنی مناصر کے حج ادا کرنے ہیں لیکن رات کو تو وہ انہی خیموں میں واپس آنا ہوتا ہے تو اچھی سے اچھی سوریات ان کو محلہ ہو تو اس کے علاوہ دیکھیں ایک بڑی خوشخبری اور بھی ہے کہ جو سیم کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے پنتالیس دن کا پیکج سعودی عرب کی کمپنی سے معاہدہ ہو چکا ہے فری دی جائے گی اور آبِ زمزم جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ مقدار میں جو پچھلے ساتھوں کے نسبت زیادہ جو ہے آبِ زمزم فری بھی پاکستانی حجاج کرام لے کر آ سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بار جو بھی حج پر جانے کی خواہش رکھتا ہے اللہ پاک ان کی خواہشوں کو پورا کرے آمین سمہ آمین اللہ حافظ